ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر اویس احمد کے ساتھ ڈینٹل ہیلتھ کے حوالے سے آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ بات ہو رہی تھی ان عام مسائل کی جو کہ عموماً لوگوں کو درپیش آتے ہیں اسی حوالے سے ینگ ایج یا یوں سمجھنے کہ جب انسان جوانی میں داخل ہوتا ہے تب ایک مسئلہ اکثر و بیشتر سامنے آتا ہے وہ ہے اقلدار کا مسئلہ اقلدار ہوتی کیا ہے اور اس کو کس عمر تک نکل جانا چاہیے اقلدار جو ہے ہم اس کو وزرم ٹیت کہتے ہیں بسیکلی ہمارے اور اس کے علاوہ اس کے دوسرے ناموں میں اس کو تھرڈ مولر کہتے ہیں اور جو ہے اس کی ایج جو ہے نکلنے کی ہے وہ سکسٹین تو ٹوئنٹی فائیو ایئرز ہے تو اس کا اقلدار کا نام اسی وجہ سے پڑا ہے کہ اس عمر میں میچیورٹی کی ایج ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو اقلدار کہتے ہیں بسیکلی اچھا ڈاکٹر صاحب جب یہ نکلتی ہے تو لوگ اکثر و بیشتر تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی تو اس کی ایکسٹریکشن بھی کروانی پڑتی ہے کس طرح کی پرابلمز اس کے نکلنے کے ساتھ سامنے آ سکتی ہیں اقلدار جب نکل رہی ہوتی ہے تو اس کے ایک تو ایج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سولہ سے پچیس سال کے عمر میں نکلتی ہے اگر تو یہ اپنی ایج پر نکلے تو اتنی ایسا ج کوئی کمپلین پیشن نہیں کرتا ہے کہ پین ہو رہا ہے یا کوئی اور پرابلم ہے پین اس وقت ہوتا ہے ایک تو جب اس کی ڈیلیڈ ایرپشن ہو ڈیلیڈ ایرپشن کی وجہ کیا ہے کہ دیر سے نکلنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہڈی میں اتنی جگہ نہیں ہونا کہ اقلدار بھی اس میں سٹریٹ ایرپٹ ہو سکے اور وہ فنکشنل ہو سکے تو اگر اقلدار ٹیڑی نکل رہی ہے جو وہ کب دیکھ سکتے ہیں ہم ڈینٹل ایکس ریز پہ دیکھ سکتے ہیں ماؤت ایکس ریز ہم کرتے ہیں فل ماؤت ایکس ری کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اقلدار کیسے نکل رہی ہے اگر ٹیڑی نکل رہی ہے آگے والے دات پہ پوش کر رہی ہے تو اس وقت ایک تو پیشنٹ کا پلین کر رہا ہوتا ہے پین کی یا تو پھر کبھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسوڑا جو ہے ہمارے مسوڑے اس کو اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو کور کرابا ہوتا ہے مسوڑوں نے اقلدار کو جس کی ویسے ایک پاکٹ بن رہی ہوتی ہے اور اس میں کھانا وانا جو آپ کے کھانا وغیرہ ہے سب چیزیں پھس رہے ہوتی ہیں اور آپ برشنگ سے اس کو ہم صاف نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے مسوڑوں کی انفلمیشن ہو جاتی ہے صفائی نہ ہونے کی ویسے انفلمیشن ہو جاتی ہے اور پھر اس کے جو اپوزنگ تیت ہوتا ہے اوپر کی جو داڑ ہوتی ہے وہ اس کو ہٹ کر رہی ہوتی ہے مسوڑے کو جس کی وجہ سے پیشن تکلیف کی پین کی کمپلین کرتا ہے اچھو رکھ صاحب اسی طرح سے اگر بات کی جائے اقلدار نکلوانے کی تو کیا انسان کی مچورٹی کے اوپر اس کا کوئی افیکٹ آتا ہے دیکھیں یہ کومن میتھ ہے کہ اقلدار نکلنے سے جو ہے انسان کی اقل چلی جاتی ہے تو یہی ہے اس کا جواب تو میں اس کو یہی اس کو الیبریٹ کر سکوں گا کہ 16 to 25 years جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی مچورٹی کی ایج ہے اس ایج میں اقلدار نکلتی ہے اسی ویسے اس کو اقلدار کا نام دیا جاتا ہے کہ اس ایج میں انسان کو مچورٹی آنا چلی جاتی ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اچھا ڈاکر صاحب اسی طرح سے کیوٹیز کا معاملہ بھی بہت عام ہے کیوٹیز سے بچنا ممکن ہے کیا اور جو لوگ ٹوٹ پک استعمال کرتے ہیں ان کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ دانتوں کے درمیان بہت بڑی بڑی دراریں بن جاتی ہیں جس کے اندر کھانا پھستا ہے تو کیا ٹوٹ پک کا استعمال ان کیوٹیز کے بننے کے عمل کو بڑھا دیتا ہے جہاں تک کیوٹیز سے بچنے کا ہے تعلق تو یہی ہے کہ ہر کھانے کے بعد صفائی ہو فلوسنگ ہو ڈینٹل وزٹس ہو اور یہ کر سکتے ہیں داتوں کے کیڑا لگنے سے ہم بچاؤ کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں جب آپ کے ریگلر وزٹس ہوتے ہیں تو ڈینٹس پھر فلورائیڈ اپلیکیشن بھی کرتا ہے فلورائیڈ بیسکلی کیا ہے یہ ایک انٹی کیریوجینک اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کیڑا لگنے سے یہ بچاتا ہے اور دات کو مضبوط بناتا ہے تو دی ڈینٹل انفیکشنز ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کے کیڑا لگنے سے بچانے کا طریقہ کے صفائی کری جائے فلوسنگ کری جائے اور فلورائیڈ اپلیکیشن کروائی جائے ٹینٹس کے پاس جا کے داتوں کو مضبوطی دینے کے لیے فلورائیڈ اپلیکیشن ہو اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ٹوتپیک کا استعمال آیا کر جائے یا نہ کر جائے تو ٹوتپیک کے استعمال سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو بیسکلی تو ہم منع کرتے ہیں کہ ٹوتپیک کا استعمال نہیں کر جائے ٹوتپیک میں بھی آپ کے پاس قولیٹیز آتی ہیں کوئی راؤنڈ ہوتی ہیں کوئی پوائنٹیڈ ہوتی ہیں اگر آپ پوائنٹیڈ ون یوز کر رہے ہیں تو وہ مسوروں کو ہٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے مسوروں کی انفلمیشن ہوتی ہے مسوروں کو چوٹ پہنچتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ پھر آگے نقصانات بڑھتے رہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ٹوتپیک کو آوائیڈ کرا جائے اور فلوسنگ کی طرف آیا جائے دینٹل فلوس کو یوز کرا جائے دروس صاحب اسی طرح سے بے شمار لوگ دینٹل پروسیجرز سے بھی گزرتے ہیں مثلا دانت نکلوانا یا کیڑا لگنے کی بنا پر یا جیسے آپ نے بتایا وزڈم ٹوت اگر امپیکٹڈ ہو تو اس سلسٹے میں بھی دانت نکلوانے کی ضرورت پڑتی ہے یہ کتنا اہم ہے کہ کسی مستند جگہ سے یہ اس طرح کے پروسیجرز کروائے جائیں اور جیسے کہ آج کے دور میں بات کی جاتی ہے اسٹریلائزیشن کی بار بار تو اسٹریلائزیشن دینٹل پروسیجرز میں کس اہمیت کی حامل ہے یہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا کہ ڈینٹسٹ جو ہیں بے شمار جس طرح آپ صدر میں جائیں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ ڈینٹسٹ بیٹھے میں بہت سارے حالانکہ وہ ڈینٹسٹ نہیں ہیں اور یہ بیسکلی کوئیکس ہوتے ہیں جن کو اب کون سپورٹ کرتا ہے یہ تو خیر اب سب کو ہی ہے یہ بہت بڑا سوالیا نشان ہے اب اسٹریلائزیشن اب یہی ہے کہ یہ دینٹسٹ نہیں ہوتے بیسکلی ان کو کچھ انفرمیشن نہیں ہوتی اور جو پیشنٹ آ رہا ہے وہ ایک کے اوزار دوسرے کے اوپر استعمال کر رہے ہیں اگر ایک ہیپٹائٹس سی کا پیشنٹ آ رہا ہے وہ اس کے اوپر کوئی پروسیجر کر رہے ہیں تو وہی انسٹرومنٹس پھر وہ دوسرے پہ بھی یوز کر رہے ہیں اگر آپ ایک کوالیفائیڈ ڈینٹس کے پاس جائیں گے تو اس کو پتا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں ایک پیشنٹ کے انسٹرومنٹس دوسرے پیشنٹ پہ یوز کرنا تو اس کے لیے وہ انسٹرومنٹس کو صاف کرنے کا عمل جس کو کہتے ہیں اسٹریلائزیشن وہ پرفارم کرتا ہے اس کے اوپر وہ اسٹریلائزیشن بیسکلی اس لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے کہ بلڈ بانڈ ڈیزیزز ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ پہ ٹرانسپیٹ نہ ہو ٹرانسپیٹ میں ہمیں تھوڑے درکتی باتوں کا سلسلہ رکھتے ہیں ناظرین وقت ہوئے ایک چھوٹی سی کمریشل بریک کا بریک سے واپس آکر ڈینٹل ہیلتھ کے مطالعہ مزید بات کی جائے گی سٹے ویڈ آس موسیقی